اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو ہم نے ایک نئی سیریز شروع کی جو لوگ گلف میں رہنے والے ہیں یو اے یوکے میں رہنے والے ہیں اسی طرح سے یو ایس کینیڈا میں رہنے والے ہیں یعنی جو بھی این آرائز ہے انہوں نے انڈیا میں آنے کے بارے میں کیا فیصلہ لینا چاہیے اس پہ منہ ایک ویڈیو ڈال دیا اسی طرح سے انڈیا کے لوگوں پہ بھروسہ کر کے اپنے رشتہ داروں کے بھروسے پہ انڈیا میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کے لیے ایک ویڈیو ڈال دیا اسی طرح سے انڈیا کے اندر اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے لڑکے لڑکیوں سے نکاح کرنے کے بارے میں بھی ایک ویڈیو اس طرح سے میرے تین ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر آ چکے ہیں اور مجھے دنیا بھر سے اس کے اوپر فیڈبیک مل رہے ہیں لوگوں نے مجھے یو ایس سے لوگوں نے مجھے کینیڈا سے لوگوں نے مجھے جو ہے الگ الگ ملکوں سے اپنے اپنے تاثرات بھیجے ہیں کہ کس طریقے سے کن کن لوگوں کو کتنا کتنا یہاں کے رشتہ داروں نے نقصان پہنچایا ہے اور کس طرح سے ان کے پوزے پیسے کھا کے ہڑپ کر دیئے اور اس کو ایک نام دیا کہ بھائی ہم نے جو ہے یہاں پہ ہماری مجبوریاں تھی ہم تھوڑے حالات کا شکار ہو گئے تھے اور ہم یہاں پہ جو ہے نوڑ بندی کے اندر آگئے تھے اس وجہ سے مجبورا ہم کو ایسا کرنا پڑا اسے بہت سارے لوگوں نے الگ الگ کارگوزاریاں سنائی ہے لیکن ایک کارگوزاری جو کینیڈا میں رہنے والی ایک بہن ہے انہوں نے مجھے اتنا لمبا چوڑا ان کا میسیج ہے میں ساتھ میں اسکرین شوٹ جوڑ دوں گا وہ تفصیل کے ساتھ میں انہوں نے لکھ دیا کہ وہ لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں ان کے شوہر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور اسی محنت اور مزدوری کی بنیاد پر ان کے شوہر نے وہاں پہ ماشاءاللہ ایک مکان بھی لے لیا ہوا ہے جو بغیر سود کے بغیر انٹریسٹ کے بغیر مورگیج کے کیونکہ اکثر یوروپین ملکوں کے اندر اور کینیڈا یو ایس میں مورگیج کا ایک سسٹم چلتا ہے وہ سب چھوڑ کے اپنی محنت کی کمائی کے اوپر انہوں نے ایک مکان بھی لیا اب کچھ سیونگ ہونے لگی تو انہوں نے سوچا کہ چلو انڈیا میں اپنے رشتہ داروں کے بھروسے پہ یہاں پہ کچھ پیسہ لگاتے ہیں اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ کچھ کارے لے لو یہاں پہ اولہ اوبر کے اوپر لگا دو اپنے ہی رشتہ داروں کے بھروسے کے اوپر ایک ادھا فلیٹ لے لو یہاں پہ اس کا بھاڑا ہم کو جو ہے کرایا وہاں پہ ملتا رہے گا اسی طرح سے جو ہے یہاں پہ کوئی پلوٹ خرید لو کوئی زمین خرید لو اس طرح سے لوگ الگ الگ طرح سے انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں اور بعد میں ان کو دھوکہ ملتا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جن رشتہ داروں کے بھروسے پہ انویسٹ کیے تھے انہوں نے کھا گئے ایسے ہی وہ جو کینیڈا والی بہن ہیں انہوں نے مجھے جو ہے ڈیٹیل میں پورے تفصیل کے ساتھ میں انہوں نے لکھا کہ یہاں پہ جن رشتہ داروں کے بھروسے پہ انویسٹمنٹ کیے تھے انہوں نے ان کو دھوکہ دے دیئے پیسے کھا گئی اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے انویسٹمنٹ کا ریٹن کدھر ہے ریفرڈرے ریٹن اور ریٹن کا تو سوالی نہیں پیدا ہوتا جو تمہارا جو کیپیٹل تھا یعنی جو جو تمہارا راسل مال تھا جو مدل تھا اس کو ہی کھا کے بیٹھ گئے وہ لوگ اور انہوں نے ان سے کہا بھائی کم سے کم ہمارا جو مدل ہے ہمارا جو راسل مال ہے ہمارا جو کیپیٹل ہے وہ ہم کو واپس کر دو نہیں نہیں بولے وہ ہم نے ہمارے بچوں کے لیے خرچہ کر دیئے اور ان کے فیوچر کے حساب سے اور اس کے حساب سے اب انہوں نے ان پہ تقاضی کیے کہ یہ تو غلط ہے وہ نے غلط نہیں ہے یہ اب دیکھو اس کے آگے کا جملہ جو ہے نا بہت زیادہ احتیاس سے بولنے کا ہے جو وہ بہن نے اپنے اس کے اندر لکھی ہے میسیج کے اندر کہ جن کے بھروسے پر انڈیا میں انویسٹ کیے ما شاء اللہ جبوکو جو ہے کڑک استری ماری ہوئی ہے پچاس پچاس والی ٹوپیا بھی ہے وضا قطع دینداروں جیسی ہے لیکن ان کے الفاظ اور ان کے جملے ایسا صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا بولے وہ زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے اس طریقے سے دالک اللہ معاف کرے اتنا بڑا بہتان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر افسوس کی بات ہے یعنی ایک تو غبن تو غبن بولتے نا وہ کہاوت ہے چور تو چور ان اوپر سے سینہ زور ایک تو غبن ایک تو خیانت اور اوپر سے جو ہے اس چیز کو جوڑا جا رہا ہے ان لوگوں کے طرف ان لوگوں کے ان لوگوں کے ساتھ جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جن کی شان میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معاہم اشداؤ علا الكفار رحماؤ بینہم تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا خطاب دے دیا پرمننٹلی قیامت تک کے لیے یہ ہمارے انڈیا کے حرام خور یہ ہمارے انڈیا کے خائن یہ ہمارے انڈیا کے غون کرنے والے یہ ایک تو حرام خوری کر کے بٹھے ہیں اور اوپر سے اس کو ادھر جوڑ رہے ہیں تو میں تو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ ایسے خبیصوں نے ایسے کتے اور سوروں نے پہلے اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ ایسا سوچنے کے بعد بھی ان کے دل میں ایمان باقی رہا یا نہیں رہا میرا ایک دم فائنل ورڈی کہیے انہوں نے سوچنا چاہیے اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے ایک تو تم خباست کر رہے ہو غون کر رہے ہو لوگوں کے پیسے کھا رہے ہو ارے کم سے کم تم یہ بول سکتے ہو کہ بھائی ابھی ہماری گنجائش نہیں ہاں ٹھیک ہے مجبوری آگئی تھی ہم نے وہ پیسے جو ہے دوسرے کام میں استعمال کیے ہم دے دیں گے تمہارے وہ قرضہ ہے ہمارے اوپر یہ ایک بولنے جیسی بات تھی نہیں نہیں یہ چلتا بولے یہ پہلے زمانے میں بھی لوگ ایسی چھ کرتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں جب بھی کسی کی زبان سے ایسا سنتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ جوتا نکال کے اس کے موپے دو چار ایسا رکھے دینا اس کے اس کے موپے جو اپنی زبان سے اپنی خباستوں کو اپنی زلالتوں کو اپنی گمراہیوں کو اپنے نیچ اور گرے ہوئے پن کو اپنے جھوپڑ پٹی پن کو اپنے کتے اور سور پنے کو ہمارے پرانے لوگوں کی طرف اس کو جوڑے نیچ لوگ ہے یہ گرے ہوئے اور زلیل لوگ ہے یہ ارے تم نے اگر لیا بھی ہے غبن بھی کیا ہے ٹھیک ہے خیانت کی ہے تم نے تم اس کو قبول کرو یا بولو سامنے والے کو کہ نیت رکھو کہ ٹھیک ہے ہم اس کے واپس دیں گے بول کے لیکن تم ادھر کیوں جوڑ رہے اس چیز کو ایسے بہت خبیص ہے میرے پاس اور بھی واقعات اور مثالیں ہیں آپ کو سنانے کے لئے مگر ابھی میرا وہ ٹاپک نہیں ہے ابھی میرا ٹاپک صرف یہ ہے کہ میں نے اس دن کے میرے ویڈیو میں یہی کہا تھا کہ یہاں پہ لوگوں کی حرام خوری کی عادت پڑی ہوئی ہے کتے کتے جو ہے نا کتے کتے اور سوروں سے بھی زلیل اور نیچ ہے یہاں پہ کچھ لوگ ان کو معلومی نہیں ہے بھائی انسانیت ان کو معلومی نہیں ہے دوگو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کینیڈا میں رہتی ہو آپ یو ایس میں رہتی ہو یو ایس میں کینیڈا میں لوگ بھلے ان کو کتنا بھی بدنام کرے کہ یوروپ کے لوگ ننگے ہوتے ہیں اور یو ایس کے اندر لوگ جو ہے وہ وہاں جگہ جگہ شراب خانے ہوتے ہیں اور وہاں جگہ جگہ کلب ہوتے ہیں اور کینیڈا کے اندر جو ہے بہت زیادہ وہاں پہ لوگ آیاشی کرتے ہیں کتنے بھی تم ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں بول دو لیکن جو انسانیت ہے نا ان کے اندر انسانیت اور جو دوسرے کی ہمدردی اور جس طرح کا ریسپیکٹ ہے اور جو ہیومن ریسپیکٹ جسے کہتے ہیں وہ اس کی یہاں کے کتوں کو ہوا بھی نہیں لگی ہو بھی ہے ایک بات یاد رکھو جو اس طرح کی حرام خوری کرنے والے جو کتے ہیں نا ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہوا بھی کسی کی عزت کیا ہوتی ہے ریسپیکٹ کیا ہوتا ہے اور جو ہے کسی کا مال لیے تو اس کو وقت پہ آدھا یہ کتوں کو معلوم ہی نہیں ہے نا یہ کتوں کو ان کے اندر اگر ہیومن ریسپیکٹ ہوتا تھا تو یہ باتیں پتا چلتی تھی ان کو تو غبن کرنا حرام خوری کرنا دوسروں سے لے کے کھانا معلوم ہے ان کے باپ نے تو یہ سکھایا ان کو اور پھر اس طریقے سے جیسا آپ نے میسیج میں لکھا وہ کتہ وہ حرام خور اس چیز کو جو ہے ہمارے بڑوں کی طرف جوڑ رہا ہے اسلاف کی طرف اس کو شرم اور حیاء آنا چاہیے اس کے دل میں تو ایمن بھی باقی نہیں رہا وہ ایسا سوچنے کے بعد میں تو بھائی میں اس کے لیے اتنا ہی کہوں گا آخری میں مطلب میرا آخری میں اللہ کے واسطے میں بتا رہا ہوں یہاں پہ صرف لوگوں نے اس طریقے کپڑے پہننے کو دین سمجھا ہوا ہے اس طریقے کڑک کڑک اس طریقے چاہیے آپا جان کے جیسا دوپٹہ چاہیے ایتر رگڑا رہوا چاہیے بس یہاں پہ لوگوں نے اسی کو اور مٹھے مٹھے کیسے ہے آپ مسافے ایسے مٹھے مٹھے یہ جو مٹھا پن یہاں پہ یہ صرف لوگوں کو ٹوپیا پینانے کے واسطے میں ہے ایک بات یاد رکھو ایسی خباست یہاں کے کتوں میں ایسی اندر بھری ہوئی ہے اوپر چے بھلے کتنے بھی تم کو سفید اور چکا چک اور اس طریقے کپڑے پینے ہوئے نظر آنے دو ان کے اندر کتے اور سور اور بھیڑیوں سے بھی ایسے زلیل اور خبیز اندر ایسے دل ہے ان کے اندر جو ہے نا ایسی خباست بھری ہوئی ہے مت بھروسہ کرو یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل یہاں پہ کسی کے بھروسے پہ انویسٹمنٹ مت کرو بھائی میں اس دن بھی بولا ہوں باہر ملکوں میں رہنے والوں کو مت بھروسہ کرو تمہارے رشتے دار ہی تم کو ٹوپیا پینائیں گے کتنے واقعات سناوں میں ابھی وہ جو کینیڈا والی کیونکہ انسانیت نہیں ہے بھائی یہاں پہ لوگوں کے اندر میں بتا رہا ہوں نا تم کو ان کو ہوا بھی نہیں لگی ان کو ان کو آدک پڑ گئی بھی ہے کتے سوروں کے جیسا جینے کی ان کو ان کو نہیں معلوم ہے انسانیت باہر ملکوں میں جیسا میں نے ابھی بتایا بھلے کتنے بھی آیاش رہنے دو انسانیت آپ کو ملیں گی وارن بوفیٹ جو امریکہ کے ایک زمانے کے سب سے بڑے بلینئر تھے آج بھی جن کو شیئر مارکٹ کا گوٹ فادر کہا جاتا ہے وہ وارن بوفیٹ جو ہے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی بیچارہ جو ہے کوئی غریب انسان بغیر شوز کے فٹ پات کے اوپر جا رہا ہے تو وہ جو وارن بوفیٹ تھے وہ فوراں آئے وہاں پہ وہ اپنی کار میں سفر کر رہے تھے انہوں نے کار روکنے کے لیے کہا اور فوراں باہر نکلے اور اپنے پیرو کے شوز اتار کے انہوں نے اس انسان کو دے دیے اسے کہتے ہیں انسانیت اور میں ہمیشہ ایک واقعہ میرا خود کا سناتا ہوں کہ ایک ملک میں میرا سفر ہوا اور میرے پاس میں جو ہے وہ بندے کا ایڈریس تھا لیکن میرے پاس جو ہے وہاں کا سیم کارڈ نہیں تھا اور اس کا موبائن نمبر بھی تھا میرے پاس اور جو ایڈریس تھا کیونکہ ہماری میٹنگ تھی اور اس حساب سے میں جو ہے اس ایریے کے اندر اس بندے کو تلاش کر رہا تھا میں تین چار پانچ مرتبہ وہ راستے سے گزرا تو وہاں پہ جو ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک انگریس صاحب تھے وہاں پہ بزرگ آدمی تھے جن کی عمر تقریباً ستر سال کے قریب ہوں گی وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے دیکھے میں چار پانچ مرتبہ آیا گیا میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں وہاں کا لوکیشن تو انہوں نے مجھے آواز یہ اوہ ہی ہی مین اوہ مین کم 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 ہیر کم ہیر یا یا سٹ سٹ پلیس سٹ انہوں نے مجھے بٹھائے کرسی کے اوپر اور اتنی شدت کی گرمی وہاں پر جیسے ہی میں بٹھا فوراں انہوں نے جو ہے جو بیٹھے ہوئے تھے ہم وہاں پہ بازو میں ہی ریفریجریٹر تھا ایک کو بولے اس میں سے اس نے پیپسی کا کین نکالا کھولا میرے سامنے رکھے انہوں نے پھر انہوں نے میرے سے کہا I think you are looking something here you are finding something کچھ تلاش کر رہے ہو میں بولا yes yes I am searching this address اب مجھے تو ویسی انگریزوں کے جیسی انگلیش آتی نہیں تو میں بولا میں یہ ڈھونڈ رہا ہوں یہ address okay okay no problem I will help you اب اس کے بعد انہوں نے میرا sim وہ جو card تھا وہ لے لیے تھا مجھے بٹھا کے جو ہے انہوں نے پیپسی کا جو ہے can رکھا اور اس کے بعد میں انہوں نے وہ number پہ phone کیا جو number تھا انہوں نے میرے سے کہا you should be call this number میں بولا I don't have sim card from this country میرے پاس میں یہاں کا sim card نہیں میں نے اپنی انگلیش میں بولا انہوں نے پھر اس کو phone کیا بندے کو hello someone from انڈیا پاکستان بانگلہ دیش is finding you where are you اس کو انہوں نے call کیا سامنے والے بندے کو کہ انڈیا پاکستان بانگلہ دیش کے چہرے کا کوئی انسان ہے تم کو تلاش کر رہا ہے اور میں یہاں پہ ہوں پھر انہوں نے اس کو پورا address دیا اور پھر اس کے بعد میں پانچ منٹ میں اس انسان کا بندہ میرے پاس میں آیا جب تک میں وہیں پہ بیٹھا رہا تو میں نے اس انسان کے اخلاق دیکھا کہ بھائی وہ انگریز آدمی ہیں وہ وہاں پہ ایک میٹنگ کرتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اس نے دیکھا کہ ایک بیچارہ جس کو address نہیں مل رہا ہے اس نے مجھے بھلایا میرا اکرام کیا اپنے فون سے وہ نمبر پہ کال کیا اس کے بندے کو بھلایا یہ اخلاق ہے ان لوگوں میں انسانیت اسے ہی انسانیت کہتے ہیں دیکھو یہ انسانیت ہے اور اللہ ماف کرے ہمارے یہاں پہ اس طریقے جبے ماشاءاللہ ایتر کی بوٹل بڑی بڑی باتیں انسانیت معلوم ہی نہیں ہے ان کو کس کا کچھ پیسہ لیے تو وقت پہ ادا کرنا یا کسی نے آپ کے ساتھ میں انویسٹ مینٹ کرا تو اس کو اس کا برابر حساب کتاب دینا یا اس کا برابر سے معلوم ہی نہیں بھائی ان کو تو وہ جو کینیڈا والی ہماری بہن ہے میں پھر ایک مرتبہ چاہے آپ کینیڈا میں ہو یو ایس میں ہو یوکے میں ہو یا کسی بھی ملک میں اللہ کے واسطے دیکھو میں نے ابھی صرف ابھی میں نے شاید پرسو بھی بتایا کہ میں جس وقت میں یو ای میں تھا میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو دالا تھا کہ گولڈ میں انویسٹ کرو اور جب میں یو ای میں بھی تھا اس وقت گولڈ کا جو ریٹ ہے نا وہ تھا چار ہزار ساس سو روپیے کا ایک گرام یعنی سینٹالیس ہزار روپیے تولے کا آج باون ہزار روپیے یعنی میرے یو ای سے آکے ابھی پندرہ دن ہو رہے ہیں پانچ ہزار روپیے بڑھ گئے ایسے چیزوں میں انویسٹ کرو یہاں کے کتے سووروں پہ اور میں سب کو نہیں بول رہا ہوں دیکھو میں ہمیشہ بولتا ہوں میں اپنے بھارت دیش سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں اپنے دیش کا بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں لیکن کچھ کتے اور سوور کی فطرت کے لوگوں نے دیش کا نام خراب کیا ایسی حرکتیں کر کے ایسی حرکتیں کر کے لوگ پیسہ ان کے بھروسے پہ انویسٹ کر رہے ہیں کھاؤ بیٹھو کھا کے اپنے باپ کا مال ہے اس کے لیے دیش کو بدنام کیے تو ہمارے ایسے جو لوگ ہیں ان کے بھروسے پہ مت کرو انویسٹمنٹ مت کرو اللہ کے واسطے انویسٹمنٹ مت کرو ان کے بھروسوں پہ کوئی چاہے کتنا بھی لمبے جبے والا ہو یہ جو جببہ ہے نا اس کا یہ جو جببہ ہے نا اس کا جببہ ایسا ایسا زمین کو ایسے رگڑے مار رہا ہو جیسے چائنیز میں نہیں کیوں کنگ فو کراٹے کھلنے والے جببہ پہنتے پورا زمین کو رگڑے جاتا ہو لیکن بھروسہ مت کرو یہاں پہ یہاں پہ یہ سب جالے ہے یہ ٹرائپ ہے یہ پچاس روپیے والی ٹوپی دین کی باتیں اور دین کے بڑے بڑے القاب جو ناموں کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اکثر دھوکہ دینے والوں میں اکثریت ایسے ہی دھوکے بازوں کی ہے تو اس کے لئے بھائی میری ریکویسٹ ہے درخواست ہے آپ بولیں گے یار ان کی وضا قطع یا ایسے کچھ فائدے کا نہیں ہے اللہ حفاظت فرمائے یہ سب جو ہے نا یہ سب اللہ حفاظت فرمائے ایسے کتے اور سور اور خبیص اور نیچ اور زلیل اور گرے ہوئے ایسے لوگوں سے پیچارے باہر ملکوں میں رہنے والے بھولے بھالے سیدھے سادے لوگوں کی جن کو معلوم ہی نہیں ان کی خباستیں اللہ آپ کے جانمال عزت عبرو اور آپ کے کاروبار کی وہاں پہ حفاظت فرمائیں مت آؤ یہاں کے کتوں کے جھانسوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھے سایدھے سایدھے